اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانو تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے شکر بزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مصیبتوں پریشانیوں بیماریوں کو آزمائش جانتے ہوئے اللہ کی رضا جانتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ nothing to complain الحمدللہ وما توفیقی اللہ باللہ ہم نے دور قرآن پاک 20-23 کا آغاز کیا اللہ سبحانو تعالیٰ کی مدد سے اس کی توفیق سے ہم ایک ایک پارے کا خلاصہ کر رہے ہیں بنیادی مضمون سمجھ رہے ہیں اور important points پہ غور و فکر کر رہے ہیں آج جو پارہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے وَعِزَا سَمِعُوا بَارَى نَمْبَرْ سَاتھ آئیے اس پارے کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے اللہ کا پیغام ہمارے نام نحمده ونصولی لے رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شوح لي صدری ویسر لي امری وحل الابدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فقحنا فی الدین اللہم انی اسألوکا علم نافعا ورسکا طولیبا وعمل متکبلا ربی یسر ولا تو اسر وطم من بالخیر آمین یا رب العالمین پارہ نمبر ساتھ اس پارے کا بنیادی موضوع ہے معرفت حق جب ایک انسان کو اللہ سبحانو تعالی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے جب ایک شخص ایک انسان یہ جان جاتا ہے کہ میرا بنانے والا میرا خالق میرا مالک صرف اللہ ہے میرے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے مجھے دینے والا مجھ سے لینے والا صرف اللہ ہے تو وہ حق کو پہچان جاتا ہے اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ میرا خالق میرا مالک ہے اور وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اللہ کے آگے کہتا ہے سمینا وعدانا یا اللہ میں نے تیری معرفت کو پہچان لیا اور تیرے ہر احکام پہ کہا میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا اللہ سبحانہ وتعالی سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہم سب کو معرفت حق اتا کرے آئیے دیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہمارے لیے کیا ہے عرفانِ حق کی قسوٹی خشیتِ الٰہی کے نور سے معمور نصارہ اس قرآن کی تعلیم سے جلد متاثر ہو کر ایمان لاتے ہیں جب ان کے سامنے قرآنِ مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں خود سے سوال کیجئے کیا آج قرآنِ پاک سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں بہت سے لوگ کہیں گے نہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر میں آپ کو ایک چائنیز کتاب دوں اور کہوں ذرا مجھے پڑھ کے سنائیے تو آپ کہیں گے میں اگر زبدستی کروں گی تو آپ ٹوٹھی پوٹھی زبان میں کچھ نہ کچھ پڑھ ہی دیں گے لیکن اس کے مطلب کو نہیں سمجھ سکیں گے یہ قرآنِ پاک اللہ سبحانہ وتعالی نے عربی زبان میں نازل کیا جب تک ہم عربی زبان کو نہیں سمجھیں گے اس پہ اپنی گرفت مضبوط نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام کو نہیں ایسے پڑھ سکیں گے کہ جب ہم اللہ کے پیغام کو پڑھیں تو ہماری اپنی آنکھیں بھی اشکبار ہو جائیں عمل کا نقطہ کیا ہے؟ آج سے ارادہ کریں میں نے قرآنِ مجید کو اس کی زبان عربی میں پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے حق و رستوں کا کافلہ اللہ کے ہاں جنت میں عزت و شرف کا مقام اور ہر قسم کا بدلہ پائے گا جو تکبر اور زد سے انکار کا رویہ اکتیار کریں گے ان کا مقام جہنم ہے تکبر اور زد دو ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو جہنم کے گھڑے تک لے جاتی ہیں حلال اور حرام کا حکم دیا گیا لف قسموں پر کفارے کی تفصیل بتائے گی شراب جوا معبودانِ باطل کے نشان حرام ہیں ان سے بچو یہ تاقید کی گئی حرام چیزیں شیطان کے پھندے ہیں حرام چیزیں شیطان کے پھندے ہیں وہ ان کے ذریعے آپس کے اداور ڈالتا ہے اور یادِ الٰہی سے روکتا ہے خود سے سوال کیجئے کیا میں یادِ الٰہی سے کہیں دور تو نہیں اور اگر دور ہوں تو شیطان کے کسی پھندے میں قید تو نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور اس سے روگردانی کا انجام بتایا گیا جو لوگ ایمان اور طاقت میں پکے رہے یکے بعد دیگرے جن باتوں سے روکا گیا وہ ہر مرتبہ ان سے باز رہے اللہ کے احکام سن کے کہتے رہے سمینا و عطانہ میں نے سنا اور میں نے مانا ان سے معاخضہ نہیں ہوگا احرام کی حالت میں شکار پر پابندی احرام کی حالت میں سمندر اور دریا کا شکار جائز ہے لیکن خشکی کا شکار جب تک احرام میں ہیں حرام ہے بہت اللہ کو حرمت کا گھر اور لوگوں کے لئے حرمت کے مہینوں کو قیام عمل اور اجتماع کا ذریعہ بنایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے عمل کروانا نہیں آج اس میں ہمارے لئے عمل کا نقطہ کیا ہے ہمارا کام بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے ان کو ہدایت دینا ان سے عمل کروانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نا پاک اور گندی چیزوں سے روکتا ہے وہ مزر ہیں اور پاک چیزوں کی اجازت اس لیے ہے کہ وہ اچھی اور مفید ہیں کسرت سوال اور تعمق دین کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ سوالات کرنے سے دین میں آسانی کی جگہ تنگی اور مشکت پیدا ہو جاتی ہے تو سرے سے عمل کرنا ہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں سوال کرنا بری بات نہیں کسی بھی سوال کرنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں علم حاصل کیجئے علم حاصل کرنے کے بعد ضرور سوال کیجئے لیکن کسرت سوال سے بچیے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ کر ان کو مقدس قرار دینا اسلام سے قبل جہالیت کی رسم اور توہم پرستی ہے یہ کفار کی اللہ پر افترہ پردازی ہے ان میں کچھ نہیں رکھا لوگوں کی گمراہی کسی کے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے اور سے سنیے لوگوں کی گمراہی کسی کے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے ہر آدمی کی ذمہ داری خود اس کے لیے اپنے نفس کی ہے دوسروں کا وہ ذمہ دار نہیں آج نائنٹی پرسنٹ کلتیاں اور گناہ پی اے پریشر میں اور دوسروں کے ریاکشن میں ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کیوں نہ کروں کیا وہ سمجھتا ہے کہ میرے موں میں زبان نہیں میں جواب دے سکتی ہوں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایکٹ کریں ہمیشہ مشکل وقت پہ ایسے حالات میں جب آپ کو لگے کہ کسی کی وجہ سے آپ کا دین خراب ہونے والا ہے خود کو یاد کروائیے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں اپنے آمال کی ذمہ دار ہوں کسی کے لیے میں نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی موت کے وقت وسیعت اور ان کی گواہی کی شرائط دی گئی قیامت کے روز انبیاء سے سوال ہوگا جو احکام حق اللہ نے انہیں دیئے انہوں نے اپنی قوم تک پہنچا دیئے انہوں نے ان پر کہاں تک عمل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ان کا مددکار بنایا گیا حواریوں نے آپ علیہ السلام سے آسمان سے بھرا ہوا خون مائدہ اتارنے کی درخواست کی حضرت عیسیٰ نے دعا کر دی حضرت عیسیٰ کی دعا پر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ مائدہ آنے کے بعد اگر کسی نے راہ حق کا انکار کیا تو اس کو اس کے ناشکری پر سخت عذاب دوں گا زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اسی اللہ کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد آتی ہے سورہ العنام مکی صورت ہے ون سکسی فائف آیات ہیں تھری تھاؤزن ان فٹی فائف الفاظ ہیں ٹویلھ تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان ایٹین حروف ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے کائنات تخلیق فرمائی نور اور ظلمت کو پیدا کیا تخلیق آدم کے مراحل اور ہر چیز کے قیام و بقا اور اس کے انجام کے لیے محلت مقرر فرمائی پہلی محلت دنیا میں زندگی اور عمل کی دوسری قیامت میں عملی نتائج کی اس کے بعد اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان اور زمین کی ہر چیز کے ظاہر اور باطن اور آمال سے پوری طرح باخبر ہوں منکرین حق کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے آسمان سے فرشتہ کیوں نہ اترا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دل ان کی باتوں سے دکتا تھا اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا دن رات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اس کا قانون فرقار فرما ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے انسان کی وجدانی بصیرت پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اسے بیدار کرنے کی کوشش کی سب سے بڑی گواہی کس کی ہے اللہ کی آج جو لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا کسی نہ کسی معاملے میں ہم مظلوم رہے گئے ان کے لیے بہت تسلیح ہے آپ کی مشکلات پر پریشانیوں پر کسی کے ظلم پر اللہ گواہ ہے اور اللہ آپ کو قیامت کے دن انشاءاللہ انصاف دے گا کیونکہ وہ بہترین انصاف دینے والا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان لگائے اور اس کے احکام کو تسلیم نہ کرے خود سے سوال کرجئے کہیں میں ظالم تو نہیں قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا وہ تمہارے شریک کہاں ہیں اس دن کہیں گے پروردگار کی قسم ہم تو مشرک نہ تھے یہ خود بھی قرآن سے بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں لیکن دشمنی اور زد کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں کہیں ہم تو آج لوگوں کو قرآن سے نہیں روکتے فرقہ پرستی میں پڑھ کر تفرقے میں پڑھ کر کہیں کسی کو نیک کام کرنے سے نہیں روکتے اگر روکتے ہیں تو آج سے اپنی کریکشنز کریں ان کا حال ہے کہ صرف دنیا ہی میں زندگی بسر کرنی ہے ان کا خیال ہے کہ صرف دنیا میں ہی زندگی بسر کرنی ہے اس کے بعد کچھ نہیں آج کا یہ بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ ہمارا یود ہمارے بچے یہ سمجھنے لگے کہ زندگی صرف یہاں پہ ہے ایک ایمان والا دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے جا ملنا ہے تیسرے حصے میں صدای حق پر وہی لبے کہیں گے جو زندہ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ان کو بکارنا بے سود ہے اللہ کی نشانیوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان پر غور و فکر کیا جائے لیکن بہت کم ہیں جن کی نشانیوں کو سمجھتے اور استعادہ کرتے رکھتے ہیں جب اچانک تم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا عذاب نازل ہوتا ہے تو اللہ کسے وقت کس کو کوکار ہو گئے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے اس راہ کو خوش نوا بنا دیا ہے خود سے سوال کرئے کہیں آج بدعمالی کی وجہ سے میرا دل تو سخت نہیں ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دل کی نرمی عطا کریں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے محلت اور پھل دینے والے قانون کے بارے میں بتایا گیا اور پوچھا گیا کہ اگر اللہ تمہاری سماع اور بسر کی قوت صرف کر کے دلوں پر موہر لگا دے تو کون واپس لا سکتا ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک ظاہر آ جائے تو ہم ہی ہلاک ہوں گے پیغمبروں کو خوشخبری سنانے اور درانے کے لیے بھیجا جن پر ایمان لائیں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قرآن سے فائدہ اٹھانے والے غریب اور مسکین ہیں ان کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے آج اگر ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کا ہم پہ کرم ہے تو ہماری بہت بڑی ٹیوٹی بنتی ہے کہ وہ لوگ جو افورد نہیں کر سکتے وہ لوگ جو اس سے محروم ہیں ہم انہیں یہ تعلیم ضرور ضرور دیں اگر بھول ہو جائے تو سختی نہ کریں بلکہ ان کیوں اللہ کی رحمت کا پیام دیں اور ان کو اللہ کی مغفرت کی بشارت دیں اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں وہی سمندر اور خوشکی کی باتوں کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کا علم واضح روشن کتاب میں درج ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بد سکتا اس نے تم پر نگے بان مقرر کر رکھے ہیں جب چاہے گا ان کے ذریعے تمہاری روح قبض کر لے گا ایک ایمان والا صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوتا صرف سپیشل اوکیزنز کا مسلمان نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹوینٹی فو سیون کا مسلمان ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور کسی بھی وقت اس کے رب کا بلاوہ آ سکتا ہے سن لو آخری فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا تو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے مسلمانوں تمہیں اپنی شامتِ عمال سے بچنا چاہیے تم پر عذاب اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا ایسا ہو کہ تم گروہ گروہ ہو کر آپس میں لڑو اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے نہ سمجھ مخالفین کو کہ پاس ہرگز نہ بیٹھو کسی بھی نہ سمجھ مخالفین کے پاس ہمیں بیٹھنے کی ممانعت کی دی ہے نہ سمجھ مخالفین کے پاس ہرگز نہ بیٹھو جبکہ وہ اپنی ناسمجی کی بنا پر قرآن کی ایسی بات پر بحث اور جھگڑا کر رہے ہو بحث اور جدل کی راہ ہدایت کی راہ نہیں ہمارا دین ہمیں بحث کرنے سے روکتا ہے آج سے اپنے لئے عمل کا نکتہ لیں کہ میں نے دین کے معاملے میں اور ویسے بھی جھگڑنے کے بجائے بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے کنارہ کش ہو جانا ہے انکار حق کی سزا دردناک عذاب ہے اللہ سے سیدھی راہ کا طلبگار رہو اس پر قائم رہنے کے لئے نماز قائم کرو اور تقویٰ اختیار کرو وہی ذات ہے جس نے کائنات کی تخلیق حق کے ساتھ کی اس کی ہر بات سچی ہے وہ ہر جس کے ظاہر اور باطن سے پوری طرح باخبر ہے جس دن سور پھوکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی چوتے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے توحید الہی کی دعوت دی گئی توحید کے بارے میں قوم نے آپ کی نافرمانی کی اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے معبودوں کی پرواہ نہیں جب تم سچے خدا سے نہیں ڈرتے مجھے تمہارے جھوٹے معبودوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ایک سوال خود سے کریے کہیں میں تو آج جھوٹے معبودوں سے نہیں ڈرتی کہیں میں تو آج اپنے خود کے بنائے ہوئے بتوں سے نہیں ڈرتی کہیں میں سوشل پریشر میں آکے لوگوں سے تو نہیں ڈرتی جب تم سچے خدا سے نہیں ڈرتے مجھے تمہارے چھوٹے معبودوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے مرتبہ بلند کر دیتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اسی گروہ کے نقشے گدم پر چلیں ان قریب اللہ مومنوں کا مومنوں کا ایک گروہ پیدا کر دے گا جو اس کی راہ کی پیروی اور حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے یہودی علمہ قطعصب اور نفسانیت کی وجہ سے وحی کتاک نزول دل کا انکار اور اس کا جواب دیا گیا قرآن کی عظمت مرتبہ اور مقام بیان ہوا کہ کلام حق مقہ اور اس کے ارگد رہنے والے لوگوں کو گمراہی سے رکھتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے ظلم کی تین درجہ بیان کیے گئے ان کے انجام کا حال مرتے وقت تو تنہا ہوگا تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پارنے والا صرف اللہ ہے بت پرستوں کے بتوں کو برا نہ کہیں ورنہ یہ بھی تمہارے طریقے کو برا کہیں گے کسی کے دین کو برا کہنے کی ممانعت کی گئی کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی پر کوئی ایسی بات کر دیں جو کہ حد سے تجاوز کر جائے یہ لوگ اپنی بدزنی اور زد کے باعث ایسے ہی گمراہ رہے ہیں آئیے پارا پوائنٹرز دیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ نصارہ پر قرآن کا اثر کیسا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں اکشکبار ہو جاتی ہیں حلال اور حرام کا بتایا گیا احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی وسیعت اور گواہی کے احکام دیئے گئے عیسی علیہ السلام پر احسانات اور مائدہ کا نزول بتایا گیا عیسی علیہ السلام سے سوال تعریف اللہ کے جھٹلانے والا حلاق خیر صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے کافروں پر قرآن بے اثر ہے کافر کا قول زندگی یہی ہے آخرت نہیں توحید کے نشانات کا کائنات میں اور تمہاری فطرت میں کیا اثر ہے یہ بتایا گیا قریبوں کو دور نہ کرو یہ وسیعت کی گئی علم میں غیب صرف اللہ کو ہے وفات اور نجات اسی کی ہے دین کا مزاق اور کھیل بنانے والوں کا عذاب بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام اور تارہ سورج اور جان وہی کے انکار کرنے والے توحید کی نشانیا دانے ستارے اور پانی اس بارے میں عمت مسلمہ کے نام ایک بہت خوبصورت پیغام ہے وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا وَأَن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٍ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچاہے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ تھا پارا نمبر ساتھ ہمارے رب کا پیغام ہمارے نام میں امید کرتی ہوں آپ اس سے مستفید ہوں گے اور قرآن کی دعوت صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے امت مسلمہ ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض ہے کہ قرآن کو ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے پیاروں کو بھی سکھائیں اور اس کی تبلیغ عام کریں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبحانک اللہ و بی حمد اشہد اللہ الہ الہ اند استغفر و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ